جے ہن دوستوں دوستوں جب کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے یا مکاری کرتا ہے تو لوگ اس کے ماں باپ کو سب سے پہلے کوشنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ بھی ایسے ہی ہوں گے اور اگر بچے کے ماں باپ واقعی پہلے سے ہی گلیس و مکار ہوں تو بچے کا عالم کیا ہوگا کچھ اسی طرح اگر کوئی اللہ اپنے آپ کو سب سے بڑے مکار کے طور پر پیش کرے تو اس کو ماننے والے کیا مکار جاہل اور گوار نہیں ہوں گے قرآن میں اللہ نے خود کو سب سے بڑا مکار کہا ہے کسی بات کو دھیان میں لگتے ہوئے کچھ مومن بھی اپنے جھونٹ اور مکاری سے باز نہیں آتے ہیں اس ویڈیو میں یہی بات ثابت ہوتی ہے تو پہلے ان کے جھونٹ اور مکاری کے کچھ نمونے دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں مسلمان یہاں پاکستان میں کتنے ہیں مسلمان توڑ کروڑ ہوئے ہیں پاکستان میں 24 کروڑ آل موز 30 کروڑ 24 کروڑ آپ لگا لے مسلمان ہوں گے انڈیا میں کتنے ہیں انڈیا میں اس سے ڈبل ہیں اگر مسلمان ہوگا تو پھر کشمیر زیادہ کس کا ہوتا ہے وہ بادی کیلہ کشمیر نہیں ہوتا ہوتا ہے مسلمان اگر وہاں پہ بھی زیادہ ہے آسی بات نہیں ہے ایکجلی وہ پاکستان کا پار تا لیکن بعد میں جب جنگیں ہوئی اس کے بعد کشمیر ان کے پاس چلا گیا کشمیر پہلے تھا یا پاکستان پہلے تھا کشمیر پہلے تھا کشمیر پاکستان کا پارٹ کیسے ہوا پاکستان تو بنائی بات میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ اب ہم پاکستان سائیڈ کشمیر کی بات کریں گے وہ ہمارا ہے ہمیں یہاں پہ کہتے ہیں انڈیا سائیڈ ازاد کرویں گے ایسی بات نہیں ہے یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے کہ ایسے باتوں میں پاکستان سے آپ کشمیر لے جائیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے اس کے لیے ہماری فوجہ ایسے تھوڑی ہمیں دے دیں گے کشمیر ہم تو وہ بھی کشمیر لینا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے میں اپنے طور پر کہہ دوں گا کہ جی میں انڈیا سے ہم انڈیا سے بہت آگیں یہ وہ لیکن میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جو ریال فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈیا کسی بھی فیلڈ میں پاکستان انڈیا سے آگے نہیں ہے تو یہ سن کے آپ کو کیسا فیل ہو زحمت ہی نہیں آپ مطلب ایگری نہیں کرتے میں تو دیکھیں آپ ایگری نہیں کرتے آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو کہ بھائی آپ گلت کہہ رہے ہو آپ جھوٹ پور رہے ہو یہ فیلڈ ہے اس میں پاکستان آگے ہے ابھی موبائل یہ دیکھیں فیلڈ کی بات آپ نے بتائی تو میں نے یہ بات کہی کہ ہماری جو آرمی ہے آرمی ان سے آگے ہے یہ موبائل ہے نیٹ چال رہا ہے آپ ابھی گوگل سرچ کریں کوئی ایک فیلڈ نکال دیں جس کے اندر پاکستان انڈیا سے آگے ہیں انٹرنیشنلی مطلب جو چارٹ بنے ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی لوگ ہم ان سے آگے نہ نہ ہوتے تو سنتالیس کی جنگ میں ہم ان سے آگے آگے پاکستان آلیدہ نہ کر لیتے ٹھیک ہے سنتالیس کی پاکستان کی جو آرمی کا رینک ہے ہم انڈیا سے آگے آجاتے وہ ہے ٹینتھ ہے اب پاکستان کا رینک ہے جو اور انڈیا کا ٹینتھ کے اوپر ہے بعد میں ہے نہیں یہ آپ گوگل کر لیں آپ ٹھیک ہے جی ابھی گوگل کرتے ہیں اور لکھیں ہیدھر اب یہ جو جی آپ بتا ہے جی میں بالکل غلط تھا ابھی نندن آیا تھا ادھر تیارہ گرا تھا ابھی نندن کو ہم نے کیسے میری بات سنے آپ پہلے ابھی نندن کو چھوڑ کے کوئی احسان نہیں کیا تھا پارلیمنٹ کی ویڈیو ہے وہ نام مجھے بھول گیا تھا ہمارے منسٹر کہہ رہے تھے ہمارے پسینے ٹپک رہے تھے ٹانگیں کام رہی تھی وزیر اعظم نے کہا ابھی نندن کو چھوڑ دار نو بجے انڈیا ناروی آنے والی ہے پیار گاپ رہے تھے پسینے ناکھے پہ تھے اور ہم سے شاہ نامور صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا راستہ اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات تو ہندوستان پاکستان پہ اٹھائک کرنا ہے ہندوستان کون ہے ہندوستان ملک کسی ہے مسلمانوں کا ملک تھا ہندووں نے قبضہ کیا ہوئے ارے بہنہ چریہ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہوا ہے ہاں جی سر تھوڑا سے اس کو ایکسپلین کریں آپ سب لوگوں کو پتا تو ہے پہلے کون سے دنیا میں کون کس نے کو مرگی مرزو نہ کی ہے ساتھ ہزار سال سے بھی پرانی تاریخیں ہندووں کی جو کہ انڈیا کے اندر موجود تھے مسلمان تو ہم تو ابھی آپ س اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم ہے اور آپ اگر پانچ سو سال پیچھے چلے جائیں تو ہم سارے ہندو تھے کیا منا تو نہیں اگر پانچ سو سال پیچھے چلے جائیں تو ہم سارے ہندو تھے ایسے تھے کبضہ تو ہم نے کیا ہے کیا ہے تو یہ تھے ان کے جھوٹ اور مکاری کے کچھ نمونے جو ثابت کرتے ہیں کہ ان کی نسلس میں جھوٹ اور مکاری بھری پڑی ہے آگے بہنے سے پہلے آپ سب سے گجاری سے اس چینل کو ڈیڈ ہونے سے بچانے کے لیے پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں یہ چینل کسی سے بھی پانچ سو سپورٹ کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے آپ سب کا لائک شیئر اور کمنٹ ہی ہمارے لئے بہت بڑا سپورٹ ہے بڑا بڑا چیخ رہا نیچے میں نے کہا در اس کو دیکھ لیں کیا چیخ رہا رہا ہے آدم بتاؤ بتاؤ نا کچھ تو سوالات ہو گئے آپ کے ساتھ بہت سارے سوالات لیکن پہلے میں کچھ بتا دوں گا بتا دو بتا دو جب آپ کوئی بھی دلیل دوگے تو آپ ان کے ساتھ تفسیر کا حوالہ بھی دوگے صرف ترجمہ سے کام نہیں چاہتا سارا بیگراؤن چاہیے مثلا سکرین پہ آگیا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں جی حضرت پڑھئے ایک آیت میں خود پڑھوں نہیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی آیت کیا کہہ رہی ہے نہیں اسے بڑھ کرو نا ایک سوال مشاہب سے کرنا ہے آپ قرآن شریف کو مانتے ہو یا نہیں مانتے نہیں بیسیکلی ابھی آپ نے بولا جو بھی آیت رکھو گے ایک سین بھائی کل کل کم آپ نے کہا جو بھی آیت رکھو گے اس کی تفسیر بھی رکھو گے خالی ترجمہ سے کام چلتا ہے میں نے کہا done میں نے ایک آیت آپ کو سامنے رکھو گے دو تین تفاثیر کا حوالہ دوگے جناب دو تین تفاثیر کا حوالہ دوں گا done کون کون تفاثیر کا حوالہ دوں گا میں کرتبی کا دوں گا ابن کسیر کا دوں گا تیسے آپ کی مرضی کی دے دوں گا اور بتائیں پہلے میں آپ سے یہ سوال پڑھوں نہ 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 مجھے ذرا چھوڑو مجھے بھی اپنے حال پر چھوڑو کہ مجھے موقع دو گئے آپ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں لیکن جو پہلے بات ہوئی اس کو پورا کریں اب اس آیت کو پڑھیں آپ کی بات میں نے مانی ہے آپ میری مان لیں چلو ٹھیک میں پہلے یہ سوال کروں گا کہ قرآن شریف آپ کی نزدیک صحیح ہے یا غلط ہے ابھی میں نے آپ نے بات آپ کی ماننی ہے تب آپ کو میری بھی ماننی پڑھے گی یہ آیت پڑھیں چلو تفسیر کا حوالہ دے لو مجھے پتا ہے بس کیا مطلب ہے سایت کا جی حضرت کیا مطلب ہے سایت کا ویٹ ویٹ کیا ویٹ ویٹ آیت پڑھے تو صحیح آپ قرآن شریف پر بلیو کرتے ہیں پھر وہی بکواس آپ کو میں نے ایک بات مان لی اب آپ میری بات مانیں آیت پڑھیں آپ کا چینل یہ آپ نے فنمانوں کو گمراہ کر رہی میرا سوال کا حق بند ہے میں آپ کو سوال کروں میں گمراہ نہیں کر رہا میں اصل اداعیت دے رہا ہوں میں نے آپ کی بات مان لی میں تفسیریں بھی پڑھوں گا آپ کے ساتھ اب چل دیں دیں سا آیت کا دیں اصل سنیں آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو بتا دیں شلو گو اہیڈ پڑھئے پھر درہا پڑھ کے دکھے یہ کرا کریے کیا مطلب ہے اس کے یار اردو میں میرے ساتھ تفسیر بھی نہیں تفسیر کے حوالے جلد پہلی تفسیر کھول دیں ابن کسیر کیا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ابن کسیر اس کے بارے میں کہتا ہے خدا تمہاری لغوا قسموں پر تم پر محاخظہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قصدی دلی سے کھاؤ گے ان پر محاخظہ کرے گا یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ نے بچوں کوئی سامنے اللہ ایک قسم کھا کھا کے جو مرضی کہہ دو اللہ اس کا محاخظہ نہیں کرے گا تفسیر کے حوالے دو تفسیر بتاؤ یہ تحت نترجمہ بتائی ہے تفسیر سنو شان نزول کیا ہے اس کا فقہی مسئلہ کیا ہے اصولی فقہ میں اس کا کیا کام شلطہ ہے ابو دعود میں بروایہ میں حضرت عائشہ ایک مرفوع حدیث صبر کریں مرفوع حدیث مروعہ ہے جو ان روایتوں میں موقوف وارہ ہوتی ہے کہ یہ لغوہ قسموں ہیں مروعہ ٹھیک ہے جو انسان اپنے گھر بال میں بچوں میں کہہ دیتا ہے ہاں اللہ کی قسم اور انہیں اللہ کی قسم غرض بطور تکیہ کلام کے یہ لفظ نکل جاتے ہیں دل میں اس کی پختگی کا خیال بھی نہیں ہوتا ہاں جی اب مجھے بتائیے کہ میں نے جو بات کی تھی وہ ریفرنس آف دا تو یہ قسم ہو گیا نا قسم تین قسم کے ہوتے قسمی لغوہ جی جی تو میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کیا تو بس صحیح اس میں کیا غلط بات ہے اس میں غلط ہو گیا یعنی کہ ایک مسلمان کی زندگی میں قسم کو کیسے ایک قسم لغوہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایمی شیمی کی قسمیں کھانے کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو مرضی جو انسی مرضی قسم کھا لے مومن لوگ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حل تقیہ کرتے ہیں اور ایسا کرنے کے لئے ان کا دین کھولی اجازت دیتا ہے دنیا میں ایسے حالات تو بہت سارے ہوتے تو یہ تو قرآن مجید آپ کو ہدایت کی طرف یہ نہیں ہوتا کہ روزہ زکاة بس ختم آپ کو ہر طرح کی سہولت دی جائیں گے یہ جو ہے قسم ہے اگر کسی نے قسم کیایا ہے اب میرے ذہن سے نہیں ہے کیونکہ آپ نے رینڈم لی کوسٹن کیا ہے تین قسم تین قسم کی قسم ہوتے ہیں آپ نے پہلے بھی بہت سے غلط مکار والی جو آیت ضرورت نہیں ہے اس میں تفسیر کا حوال ہے ضرورت نہیں ہے اس کی تفسیر کا حوالہ اس کا بھی دے دوں گا میں آپ کو یہاں پہ گیم کیا ہو رہی ہے یہاں پہ گیم یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بلا وجہ قسمیں کھا کے لوگوں کو یقین دلوا سکتے اس جیز کا اور وہ آپ کے لئے اہمی تکیہ کلام قسمیں ہوں گی لیکن جو دوسرا لوگ ہیں وہ تو سمجھ رہے ہوں گے یہ تکیہ کلام قسم نہیں ہے تو بندہ قسم کر رہا ہے وہ تو بلیف کر لیں گے پھر یہ کہاں کی انسانیات ہے کون سا ہی ہمینٹی ہے بھئی اگر آپ پہلے اسلام کو آپ اگر لوگوں یعنی مسلمانوں سے تولتے تو پھر تو ہزار انگلیاں اسلام پر اٹھتی ہے اور بات یہ قرآن شریف کی تو یہ فقہ میں تقریباً پانچ سو آیاد الاحکام ہے تو اس میں آپ کو ہر طرح کی جو احکام ہے یہ وہ بتائے گا ٹھیک ہے جی جی تو بس اس میں کیا غلط بات ہے اچھا اگر آپ اچھا اگر آپ بلا وجہ قسمی کھاتے ہیں آپ واقعی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیتے ہیں پکی والی اور پھر سے توڑنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے بلکل کفارہ دا کرے گا کیا کفارہ اس کی کفارہ ہی کیا کفارہ اتفاہ مو یعنی موبیل بھی ذرا اس پر سکرین ڈیمیج ہے نا تو اس لیے اچھی طرح کیا کفارہ کیا پھر آگے چلتا ہوں اچھا آپ کو ٹرانسلیشن بھی لے جاتے ہیں یہ لیں جی آپ کو آیت بھی دیتی ہیں جی اب اگر تمہاری بیرادہ قسموں پر تمہیں مواقظہ نہیں کرے گا لیکن پختہ قسموں پر مواقظہ کرے گا اس پر پھارہ دس متاجوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہاں بالکل جو تم اپنے اہلو ایال کے کھلاتے ہو ہاں یا ان کو کپرے دی دینا یا ایک غلام کو ازاد کرنا جی اچھا پھر ایک غلام بھی مسلمان ہونا چاہیے رائٹ نون مسلم غلام کو نہیں نا ازاد کرنا یہی کرسٹن ہے آپ کا کہ اس میں صرف غلام مسلمان ہونا چاہیے بس یہی کرسٹن ہے میرے پھر کوئیشن نہیں ہے یہ لکھاو ہے یہاں پہ یہ تفصیل میں لکھاو ہے امام شافی اور دوسرے بزرگانے دین فرماتے ہیں اس کا مومن ہونا ضروری ہے جس مسلمان کو ادا کریں گے ٹھیک ہے چلیں واپس آتے ہیں اپنے اسی بات کے اوپر وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ سے question نہیں ہے تو basically بات یہاں پہ ہی آتی ہے کہ آپ نے ایک بندے کو قسم کھائی اللہ کی قسم تم سے جو دس ہزار میں نے لیا تھے کل واپس کر دوں گا تو اللہ کی قسم بہتا قسم کھائی ہے آپ نے بلکل میں نے کہا جو دس لاکھ دس لاکھ تھے نا اللہ کی قسم جو میں دس لاکھ تمہیں دنے تھے اللہ کی قسم کل تمہیں واپس کر دوں گا ٹھیک ہے اب کل آپ اس کو واپس نہیں کیے وعدہ خلافی ہے بلکل اب آپ نے قسم کھائی بھی اللہ کی آپ کیا کرنا پڑے گا پہلے تو یہ ضروری کہ اپنا وعدہ پورا کیا چاہے اہل پہ چڑ گیا وعدہ اللہ کہہ رہا ہے قسم کھائی تھی نا تو وہ قسم کا خمیازہ کیا ہے آپ مجھے قسم کی تین اقسام بڑھائی اور اس کے تعریفات بتائیے اس میں آپ کا انصر ملے گا یار آئی ڈونٹ فکنگ کیئر وڈای کیئر اس وڈیٹن قرآن کتر قسم کی قرآن کتر قسم کی دو اقسام ہیں لسن نو دیر اولی ٹو ٹائپس قسم ان قرآن تھرڈ نہیں ہے وہ وہ حجب فاضی ہے نو 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 قرآن میں تیسری دکھا دیں چلیں اس کے لئے توڑا وقت چاہیے نہیں وقت تا نہیں میں آپ داروں کہ قرآن میں دو ہی ہیں قرآن میں دو قسمیں ہیں تیسری نہیں ہیں آپ اس میں بہت سے آپ نے رسلچ کی آپ نے مجھ سے ریندم لی قویسن کیا ہے ہاں ریندم لی قویسن آجھ دوبارہ آتے ہیں آپ نے صرف اس آیت کے اطابے اس آیت قرآن کا آپ نے صرف یہ ریندم لی قویسن کیا ہے آپ نے صرف دس مسکینوں کو کھانا کھلانا اور کچھ نہیں that's it game over اگلے بندے کا پامے اس کے بعد کروڑوں کا نفان ہو جائے آپ کو پروانی دس بندوں کا کھانا کھلایا آپ کی قسم کا خومیادہ ہو گیا لیکن آپ کو دس لیکھ تو اداپ پرنے یا دس کروڑ ہے کتنے بھی آپ کو ادا کرنے پڑے گی وہ آپ پندرہ دن بعد آپ کریں مینے بعد کریں آپ نے قسم توڑی ہے قسم توڑنے کا خومیادہ گیا بس یہی قسم دیکھو آدم اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ صرف translation کو دیکھیں ابھی تفسیر پڑی ہے بھائی تفسیر پڑی تو ہے تمہارے سامنے دیکھو ایک تفسیر میں کچھ تفسیر ایسے ہوتے جو بس مختصر حوالہ دیتے لیکن اگر آپ فقہ میں دیکھیں فقہ کی کتاب اس میں نکالے اگر آپ کے ساتھ میں تیار نہیں ہوتے ہیں اگر تیار ہوتا ہے میں اس پر آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ان مومینوں کو ہر بار مو بھی کھانے پڑتی ہے جلیل ہونا پڑتا ہے پھر بھی اپنا گلیسپن دکھانے چلے آتے ہیں تو یہ جناب ابھی آپ نے کہا تھا تین طرح کی تفسیریں پڑھو گے تم میں آپ کے ساتھ تین طرح کی تفسیریں پڑھنے کو تیار ہوں روح البیان پیش کرو نہیں وہ تو شافی آپ کو مسحری پیش کرو شافی ہے شافی نہیں چاہیے ان کو یار مسحری پیش کرو مجھے ختم ہو گئی ختم ہوا نکل گئی تینٹہ فش